ہلو دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل فگا ٹیکنو پر دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یوٹیوب اور گوگل ایڈشن سے جڑی دو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو دیکھنا بہت جروری ہے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کا کوئی چینل ہے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سے ارننگ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر دو ایسی ایمپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ سائد آپ کو پہلے سے پتا بھی ہوگی اگر نہیں پتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا کہیں بھی اسکپ نہیں کرنا اگر آپ اسکپ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا چھوٹا سا ویڈیو ہوگا زیادہ بڑا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو کلیر کرتا ہوں جو باتیں ہیں ایمپورٹنٹ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سے ارننگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس میں ایک آپ کا یوٹیوب چینل اور ایک گوگل ایڈسنس ہے تو کوئی پروبلم آپ کو نہیں ہونے والی ہے لیکن آپ کے پاس میں اگر دو یوٹیوب چینل ہیں اور ایک گوگل ایڈسنس سے دونوں کو آپ نے لنک کر رکھا ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں پروبلم ہے وہ کر سکتا ہے اور یہ یوٹیوب نے بھی بولا ہے یعنی کہ مان لیجی آپ کے پاس میں دو یوٹیوب چینل ہے ایک آپ نے گوگل ایڈسنس سے لنک کر رکھا ہے صرف ایک ایڈسنس سے تو کسی بھی چینل کے اوپر کوئی بھی دکت آتی ہے یعنی اس سے گوگل ایڈسنس کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ پڑتا ہے تو دونوں کے دونوں چینل ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا یعنی کہ آپ دونوں چینل سے ارننگ کر رہے ہیں آپ کا گوگل ایڈسنس ہے وہ کسی کارن ون سے اور یعنی کسی بھی کارن ون سٹریم نیٹ ہو جاتا ہے آپ کا گوگل ایڈسنس ہے وہ تو آپ کی جو ارننگ ہے یوٹیوب کی وہ آپ کی نہیں آ پائے گی کسی بھی چینل کی اسی لیے گوگل ایڈسنس جو اکاؤنٹ ہے وہ ہر ایک یوٹیوب چینل کا الگ الگ ہونا چاہیے یعنی گوگل ایڈسنس پہ اگر کچھ بھی ہوا آپ کا پیمنٹ ہولڈ جاتا ہے تو دونوں چینل کا جائے گا اور آپ کا اگر گوگل ایڈسنس یعنی کسی بھی ہو جاتا ہے تو دونوں ہی چینل کا پیمنٹ ہے وہ نہیں آئے گا اسی لیے اگر آپ نے لنک کر کے رکھا ہے اپنے دو یوٹیوب چینل کو تو آپ اسے ڈی لنک کر لیجئے دوسرے گوگل ایڈسنس سے ایک چینل کو جوڑ دیجئے دوسرا اپ ڈیٹ یہ کہ اگر آپ کے پاس میں دو یوٹیوب چینل ہے اور ایک ہی ایمیل آئیڈی سے چلا رہے ہیں آپ یوٹیوب چینل تو یہ بہت ہی گھاٹے کی بات ہے یعنی کی اس سے بھی آپ کا جو چینل ہے اگر آپ کا چینل خدا نے خاصتہ ہیک ہو جاتا ہے تو دونوں چینل آپ کے گئے اور اگر کس چینل ایک چینل کے اوپر کوئی بھی فکٹ آتا ہے تو وہ دوسرے کے اوپر بھی آئے گا اگر ایک ایمیل آئیڈی ہے تو اسی لیے آپ دو چینل بناتے ہیں تو دونوں کا گوگل ایڈسنس جاتے ہیں گوگل ایڈسنس کے بارے میں کچھ سوال تھے اس کے بارے میں یعنی کی گوگل ایڈسنس کے اوپر جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ نہیں ہو پا رہا ہے اب جن کا چینل مونیٹائز ہو رہا ہے ان کا تو یہاں آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کا بھی گوگل ایڈسنس پہ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہا ہے تو کیونکہ دیکھئے گوگل ایڈسنس پہلے ہم کیریٹ کرتے تھے اس کے بعد میں اور تورنت ہی اپنا جو پیمنٹ اوپسن ہے جو بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا وہ ایڈ کر دیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے آپ کا 10 ڈولر 20 ڈولر 25 ڈولر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں گوگل ایڈسنس کے اوپر اس کے بعد میں آپ کا جو پیمنٹ کا اوپسن ہے بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا وہ وہاں پر دکھائی دیتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو گوگل ایڈسنس کے اندر بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا اوپسن نہیں آ رہا ہے تو کوئی گھبرانے کی دکت نہیں ہے یعنی کہ وہ آ جائے گا تو یہ دو ایسے اپ ڈیٹ تھے جو کہ آپ کو پورا دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ کو یوٹیوب پہ کام کرنا ہے تو یعنی کہ دونوں اپ ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا چینل الگ الگ ہونے چاہیے میل آئی ڈی ایک نہیں ہونا چاہیے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ الگ الگ ہونا چاہیے ہاں ایک بندے کا گوگل ایڈسنس یعنی میرے نام پہ میں صرف ایک ہی گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ وہ کیریٹ کر سکتا ہوں اگر آپ دو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو ایک اپنے نام سے گوگل ایڈسنس دوسرا ہے وہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو کا جو گوگل ایڈسنس ہے وہ لگا سکتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے share کیجئے اپنے دوستوں کے پاس میں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایسے ہی ویڈیو آپ کو اس چینل کے اوپر ہمیشہ ملتے رہیں گے ملتے ہیں گو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے buy and take care